ایک تو میں تحریر پڑھنا نا شبیر ہم دوسوانی دی لیشی تداد میں تو ہڑے کو لے جو نا اینجی دی گھان لے جو میں کسے دیکھ پکوائی ہوں دیتے بندے نا پیانتا ہے پڑھا ہوگے کھلو وہ پڑھا ہوگے کھلو وہ ہنیری آیا جے دینے ہاں سارے ہنو دینے ہاں پیسے کسے دے لگے رہے ہیں اینیاں مشکل گلنا کدھی حافظ کفیت ساہم صاحب پڑھنے زیادی صاحب پڑھنے وہ لوگ پڑھتے سانتے لفظ اکھے ہو کے بولتے سانتے کتابہ میں پڑھنا نا کدھی انہیں گیا تکرینہ تو میں سوچنا ہوں مجمع کیسے ہوں دے سانتے جڑے ایک تکرینہ سنن کے دعات دیندے سانتے اتھے تک لفظ اکھا آجاتے بندے اندرے تو جانا نہیں عزیزان گرامی قدر مستخلافان ہو ٹھیک ہو گئی اچھا میں پیرا پڑھنے لگا جی سوالنا تے جواب میں پوچھے لینے جی پامے کی تو پوچھا تے آن نڑبین ہے میں ایک مجلس دے گیا تو میں کہا ایک پیرا اور سی وہ حضرت تے تالوت جلوت آنا پیرا سی اوہ میں پڑھے یا تو میں کہا میں تو اڈکلوں جواب لینے جی ایک مندہ نارا حیدری میں ہمیں تامی لینے جی نارے نہ گزارا نہیں جو نا میں پوچھے نا جی ایک میں تھا کھا پانچ سوال قبر چونے میں ایک مندہ اٹھا کیا تھا جی ایک ربائی اس پڑی ربائی دا مطلب ایسی کہ جی دو آن کے تیسی آخان کے نارا حیدری اور ربائی دا مطلب ایسی میں جی ربائی نہیں جا اوہ ساکیا اسی پھر قبر چونگی لینے سوال پوچھا لینے منکر نہیں اسی آخان کے نارا حیدری تو یا لی آنکہ ٹر جو میں ہے تیرا شاہو کے انجو اوڑا نہیں اے انجو اوڑا نہیں تم اگو نارا مارے آنا جے انہوں نے ویہ کے مار ساکتا ہے مومن نارا انہوں نے پہلی گالے پوچھنی ہے جواب نہیں ہوں دے نارے مارنا ہے نارے دا سر کوئی نہیں ہویا اگر تم آکے نارے دا کو اثر لگو تینوں منکرن کی رکھنگے اے جیدہ نارا پہ آنا ہے نا اوڑ سانو کر لے آئی کمال ہے سانو دھاؤ بھائی اوڑ ساہبِ عمرے اوڑ سانو کر لے آئی اوڑ تر کو کچھ کچھ لے آئی لوجی بابری تشریف لے آئے میں منتظر ساں تو انہوں پتہ ہے تشریف لے آئے ہون میں جلدی کلوز کر دینا میں کیا مولا علی دے کر لے نے مصطفیٰ دے کر لے نے نبوت و ولایت دے کر لے نے ہاں ایک میرا خیال ہے اگر شائر اپنا خیال پیش کر ساکتا شائر اپنا خیال پیش کر دینا تو میرا بھی ایک خیال ہے میرا خیال ہے کہ جیدے بندے سمجھ دینے کہ نارا حیدری آکے منکر نکی انہوں پجا چڑھنگے ویسے تھے جیدے مومن کو رہونے نے وہ شبر تے شبیر رہونے منکر دا ہوتا کڑا کم میں بشارت دین وڑی آئی انہیں ویسے سوار ضرور رہونے نے وہ یاد کر لے آجے میربانی کرو سوار یاد کر لو میرا تصور ہے کہ سوال ضرور پوچھنگے جیدے بھلے تو پورے جواب دیں گا اوہ آکھنگے نارا حیدری کیا بات ہے پہ پھر تم ہی آکھنگا لاؤ جنابری پیرا گراف پڑھنے لگا دو چار سوالاتے جواب نے تو سا دینے نے شاہ جی آگا میں جاس لینے لگا پیرا بھی میں انکٹا دیتا ہے لمبا نہیں ایک جملہ ہی پڑھ دینا ایک کی سوال تو ہڑے گولے کرنا باقی تھی سارے انہیں فارج ہیں تیری میری انہیں گا اے فرمادے نے جس دن سے آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے اس دن سے عبادت پر علم کو فضیلت حاصل مہربانی عبادت پر علم کو فضیلت فضیلت حاصل ہے اس دن سے ثابت ہو چکا ہے کہ عالم عابد سے افضل عابد سے عالم افضل ہے چونکہ فرشتے عابد تھے فرشتے عابد تھے آدم عالم تھا عالم تھا فرشتیاں خود آکھا ہے ہمارے پاس عبادت ہے لیکن لا علم آنا ہمارے پاس علم نہیں ہے علم نہیں ہے ایک لطیف جی گل لے وہ انہوں اے سوئر آلی تھے نہیں ایسی تو سوئر سوئر آلی پر میں انہوں پڑھنا انشاءاللہ تو جو توڑی بہت ہے تو میں وہ پڑھ دینا شبیر احمد عثمانی نے دیوبندی نے اتنی لطیف گل لگیئے اے لطیف ہو کہ میں ہی پڑھی یہ میرا خیاب یا پھر میرا مجمع پہ پڑھتا ہے اے اس طرح دی گال لے جی میں کسے دا کسیدہ پڑھ کے بھی داد لیا جائی دی کسے بہتے آپ لکھیا ہوندہ ہے نا شاہ جی تسی بیٹھے ہو کسے بہتے آپنا کسیدہ بھی ہوندہ ہے کسے بہتے کسے میرے بانے اچھا کسیدہ لکھیا ہوندہ ہے او کئی بڑی لکھنڈا اچھا ہوندہ ہے کئی بڑی انہوں پڑھنڈا ہوندہ ہے اے بڑی اچھی گال لے پھر لکھنڈا بھی کمال ہوئے پڑھنڈا بھی کمال ہوئے او دا کلم جتنا بلند ہوئے او دی آواز اتنی بلند ہوئے تی عقیدہ بلند ہوئے اے کسے دی شاہ تو داد لینی ہے اے جی تو میں تحریر پڑھنڈا نا شبیر ہم دو سمانی دی لکھی تی داد میں تو ہڈے کو لیا جنہا اے این جی دی گال لے جی میں کسے دیکھ پکوائی ہوندی ہے تو بندے نا پیانتا ہے پراؤں کے کھلو وہ پراؤں کے اور لینڈ کے کھلو وہ ہنیری آگیا جی دینے ہیں سارے انہوں دینے ہیں پیسے کسے دے لگے رہے ہیں بڑے بڑے بندے تاریخ جو گزرے رہے ہیں کسے دیاں دے گا بانڈ کے سخی ہو گیا ہے صدقہ بھائی بہت شکریہ لوگ کھانیاں دے گا بانڈ کے سخی لاؤنج نبی علی میں پیرے گراف دے ایک کو لفظ پڑھنے لگا بڑی لطیف گاہ لکھیں وہ فرمانتے ہیں اصل میں چونکہ مستخلف انہو خدا تھا خلیفہ آدم تھا آپ کیسی میں گاہلے مشکل ہو جانئے ہیں تو انہیں گاہلے دسا شاری باقیدہ پڑھے لکھے جی درست دے معاف کرنا چلو کوئی نہیں پڑھے لکھے ہونڈا راضی ہو باقیدہ اے الحمدللہ باقیدہ شای جی پڑھے لے سید بھی عالم بھی ذاکر بھی سالہ کوئی کٹھا ہے مستخلف انہو 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 دنے جیدہ کوئی خلیفہ ہوئے جیدہ کوئی خلیفہ ہوئے خلیفہ تے خلیفہ ہونڈا مستخلف انہو 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 جیدہ ہو خلیفہ ہوئے شبیرہ میں دسوانی ذرا مولوی بڑھا ہے تحریر ہو دیئے مہتنے جو گیا نہیں سانا گارش ہیڑ بیٹھا وہ فرمادنے مستخلف انہو ہے خدا خلیفہ ہے آدم آدم لفظوں نہ لکھے وہ فرمادنے خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں مستخلف انہو کے کمال نہ پائے جائے راضی ہو گیا میں سمجھتا تھا دیر لگنی ہے والاہ اور کمال کی تہلیف خلیفہ ہو ہی وہ سکتا ہے جس میں مستخلف انہو مشکل گلنا کدھی حفظ کفیت سہن صاحب پڑھن زادی صاحب پڑھن وہ لوگ پڑھتے سانتے لفظوں کھے بولتے سانتے کتابہ میں پڑھنا کدھی انہو تقریرہ تو میں سوچنا مجمع کیسے ہوں جڑے ایک تقریرہ سنن کے داد دیندے سانتے اتھے تک لفظوں کھا آجاتے بندے آندرے تو جانا نہیں عزیزانِ گرامی قدر مستخلف انہو مستخلف انہو جس کا کوئی خلیفہ ہو اور خلیفہ جو خلیفہ ہو وہ فرما دیں اگر کسی میں اپنے مستخلف انہو کے کمال نہ پائے جائیں وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا حضرات اگر یہی تمہارا کلیہ ہے کہ جب تک مستخلف انہو کے کمال نہ پائے جائیں خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا پھر ہم علی کو بلا فصل ٹھیک مانتے ہیں ہائے ہائے کیونکہ مستخلف انہو رسول ہے بلا فصل علی ابن عبیدان ہمیں محمد کے کمال کسی اور میں نظر ہی نہیں آئے کبلا بہت شکریہ بابا جی کو میں دعا حصل کر لیے رہنہ صاحب تُو ساتھ داد دے دیتی ایک جملہ ہو اور ایسے میار دا ذرا سنو ہونے ایسے میار تو اڈا ٹھیک ہوئے وہ جیڑا متنین کھا کے نگڑے تھے بندہ آکھے شکرگندی کھانی یہ آنڈا میں رجائے ہوں ہونے جی تھے تو اڈا میار گیا ہے وہ تھے میں حولہ لفظ انہوں نے بول نہیں سکتا ہونے میں ذرا اردو چھو گل بیان کرنا ہے جی میں انہوں لکھی وہ فرمادنے مستخلف انہو اللہ ہے خلیفہ ہے حضرت آدم ادھر ہیں ملائکہ اور جن فرمادنے آدم اور باقی مخلوق میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے دو چیزیں عطا کی دونوں کو ایک آدم کو ایک دوسری مخلوق کو وہ فرمادنے عبادت خاصہ مخلوق ہے علم خاصہ خدا ہے عبادت خالق نہیں کرتا مخلوق کرتی ہے خاصہ مخلوق ہے عبادت خاصہ خدا ہے خاصہ خدا ہے علم اللہ کے پاس علم ہے وہ عالم ہے مخلوق عابد ہے اللہ نے اپنے خلیفہ کو خاصہ مخلوق سے نہیں نوازا خاصہ خدا بندی سے نہیں بہت شکریہ اللہ نے آدم کو اپنی خصوصیت میں سے خصوصیت دی جسے علم کہتے ہیں وہ جو مخلوق کے پاس خصوصیت تھی وہ عبادت تھی آدم کے پاس علم تھا یہاں مطلب ہے اللہ جسے خلیفہ بناتا ہے اس میں اپنی خصوصیت شامل کرتا ہے اگر اللہ میں آدم اللہ آدم میں اپنی خصوصیت رکھے تو شرک نہیں ہوتا اگر علی میں رکھے تو شرک کیسے ہو کمار کمار اگر اللہ آدم میں اپنی خصوصیت رکھے اپنے خاصے کو رکھے تو شرک نہیں ہوتا اور جب علی میں اپنا خاصہ رکھے میں کہا اللہ کتنا خاصہ آدم کے پاس ہے کتنی تیری خصوصیت علی کے پاس ہیں فرمائے سوچ لو وہ دراب ہے یہ بہو دراب ہے کمال کمال اگر آدم میں خاصہ خدا آ جائے تو آدم خدا نہیں ہوتا پھر آلی بھی خدا نہیں ہوتا تینو آدم دے خاصے سکھا گئے نہیں آجرہ آلی نہیں دے پہ سکھاندہ انو آدھے نہیں بغزے آلی